یہ تصویرے کرنال کے ندیگ لگتے ہیں نیول سکول کی ہیں سرکاری سکول ہے شاید اس لیے اس پر تالے جڑنے کی نوبت آگئی کیونکہ بچوں کے بوشے کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے بچے تو ہیں لیکن ٹیچرز نہیں ہیں پڑھانے کے لیے بچوں سے جانیں گے وہ کہنا چاہتے ہیں سکول ہے کافی اچھے بچے ہیں انبھاوی بچے ہیں اور شکشت بچے ہیں لیکن اب ان کو ٹیچر کی جو کمی ہے وہ کھل رہی ہے ان بچوں سے جانیں گے دکھتوں کا سامنا جرور کرنا پڑ رہا ہے اور وہ ہریانہ سرکار سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں میرے سب تصویروں میں بنے رہیے گا بیٹا کیا کہیں گے کونسے سکول میں پڑھتے ہو اور اب کیا دکھت آ رہی ہے وہ ہماری مہم وہ اچھا بڑھاتی تھی وہ چلی گئی اب کیا رام ہے آپ کی بیٹاں کسوم بهonstate وہ ان کو پڑھn cheminی کال دیا نکال دیا کیوں کیا کر رہی تِّسے میڑے آپ کی کونکاہ کينکالا یہ نہیں چل اچھا بڑھاتی تھی میڑم آپ سے جی آپ کی کوئورا کہ میری چیبل پڑھتی ہے ہندگی انگری طرح کو پڑھتی چل مدانی کون سکول میں فرnezیاں سکول کب کھلیا ہے ابھی ایک دن دن ہوè کنچے دن سکول پہ کھلے ہوگئے ممرہ Täمپ اس کا ایک دن وہ بانا مہت سے تمام سکول sensations کیوں لگائے تالے کی پڑھائی تو انہی نہیں ہے اس وجہ سے کونسی کلاس میں پڑھتے ہو آپ کیا نام ہے آپ کیا نام ہے لکشیتا ہم نے بھی کیا ہے کس وقت ہے میں ہم یہاں پر آجائے میں پیار بھی کرتے ہیں بچوں میں نے چیت بیٹا کیا نام ہے آپ کا کریتی کا کونسی کلاس میں پڑھتے ہو کب سے سکول کھولے ہوئے آپ کے ابھی کھولے دو تین دن اویا تو چیچر نہیں ہے کوئی پڑھانے لویی یا نہیں تو کیا کرتے ہوت سارا دن ہیں کیسے کلاس میں سے دےasmine سے یہاں پہنی پڑھتے ہو ہمیں یہاں پہنی پڑھاتے ہیں تو هم ہون کیا تھا ہم نے کیوں کیا ہون ہماری نام نے اس لئے کیا تھا کیونکہ ہماری گروہ بھی جو آپ پس آ جائیں اس لئے اچھا کہاں چلے گی میڈم آپ کی وہ ہٹا دیا سکنے اچھا دوسری جگہ بہت دیا گئی ہٹا دیا ہاں جی وہ اچھا پڑھاتے تھے آپ کو میڈم بہت اچھا پڑھاتے تھے اچھا کچھ پڑھاتے تھے جیسے انگلیش کے لیسن ہندی کے اور مات کے ای بیاس کے اور سنسکریٹ سب سب پڑھاتے تھے وہ شیار بن رہتے ان کی وجہ سے آپ آپ پھر وہی دیماغ ویسے ہی ہو گیا ڈالو اور تجا رہے ہیں ہاں تو ہم نے کیا کہ میڈم آپ کی واپس آ جائے ہاں جی تو اچھے ادھکاریوں جو بڑے ادھکاریوں سے بھی بھولو گے کہ آپ کی میڈم آپ بھیج دے جب ہم ان سے پراتھنا کریں گے کہ ہماری مہم کو واپس بھیج دے کیا مال ہے کریتی کا سر کیا کہیں گے سکول پر تالا کیو جڑنے کی نوپت آگیا آج سے قریب چار سال پہلے اس میں تین بچے سے بچے تھے تین بچے سے اس میں آج ایک سو تیس بچے پڑھا کر رہے ہیں لیکن دو سال سے اس میں تین سال سے دو ٹیچر ہے جی اس میں تین سال سے دو ٹیچر ہیں اور کوئی ٹیچر نہیں اور دو ٹیچر ہے نہیں جو اپنے پلے سے پیسے دے کر تیسے ٹیچروں نے لگا رکھا ہے تو اس کا خرچہ ہو دیتے ہیں جو سوچے چالے صاحب پرتے ہیں اس کا خرچہ ہو دیتے ہیں تیسے ٹیچر جی تو کوسم میڈم پڑھا ہے کہ کرے تھی اس کو بیوں نے سسپینڈ کر دیا جی کیا کارن کچھ نہیں ہے کارنے 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 کچھ نہیں ہے جی وہ کہہ رہے ہیں تو پرسو دو ڈیوٹی میں نے آئی تھی وہ آئی ہوئی تھی اور جو کی سکول بند تھے اس سبے بچے بھی نایا کرے تھے تو اس نے اس وجہ دا سسپینڈ کرے اس کو اور بات بھی جی اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں میرے کو میری پاور کارنے پتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں تو میرے کانا نہیں مانتی میں تر کو ٹرمینیٹ بھی کر سکتا ہوں جو سکول کو اٹھانے والی ہے وہ ہی ہے سمجھتے ہوگا کہ پاور کا استعمال اگر اچھائی کے لیے کے جاتا تو شاید اچ اچ بڑھانے کے لیے کیا جاتا تو سکول بند کرانے پہ جی بندی اسی کی وجہ تو اسکول یہ جی وہ کہتے ہیں دو لاکھ پہ تنکھا تنکھا تو مارے پیسے سکتی ہے اور بات بھی جی مارے سامنے کرے جی میں موکے باتا جی وہاں پر موکے باتا جی ہاں جی موکے باتا جی دیو دیو روتاس روتاس ورما روتاس ورما روتاس ورما ایک ایک کر کے بچہ جوڑا پہلے ٹیچر جادہ تھے بچے کم تھے اب بچے ٹھیک ہو گئے تو ٹیچر نہیں ٹیچر نہیں اور جو گی دو دو تین تین گھنٹے چھے بجے تک شام کے باجے دنو چھے بجے تک بچے کو پڑھتے ہیں کسام جی کوئی بھی نہیں پڑھتا جی ایسے کوئی اور جو یہاں کے بچوں کو نولی جاگ بے گو آرے آنے میں کسی کو بچے کو بھی نولی جنو گی ایسی بولنے کی بات کرنے کی اب تو بٹھا بیٹھ گیا سکول اب تو بٹھا بیٹھ گیا بیٹھنا تھا دو ٹیچر کیا کریں گے سکول میں دو میں سے بچوں کی جندگی خراب ہوگی اور گیل مام آرہی خراب ہوگی گریب آباب جائے کہاں جائے کہاں جائے آپ سنو سرکاری آپ سر ان کو پتا ہے تو کتنے ٹیچر کسی کن سے سکول میں سکول میں آنے تو سنی کرتا ہے ملے بھی ہے کئی بار انسونی کر دیتے ہیں کتنے ٹیم ہو گیا کسی میڈم گئے ہو تین سال اس کو چار سال ہو گئی یہاں کسی میڈم نہیں یہاں سے ہٹائے ہو اس کو میڈم اب ہی گئی دس سنو آج بچے اب کھیل رہے ہیں کیونکہ پڑھائی کا کوئی سادن نہیں ہے ایسا ان کے ماں باپ کہتے نہ جرائے کسی میڈم اس کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے جس کے چلتے بچے بچارے اب ہاتھ بھی جوڑتے نہ جرائے ہون کرتے نہ جرائے کیونکہ میڈم جن کے ساتھ ان کا کافی لگاو تھا اچھے سے پڑھاتی تھی اور بھی بہت سی اچھی باتیں بتاتی تھی جس کے چلتے جو بچے ہیں وہ تو خوش تھے ہی اور ساتھ ان کے ماتا پتا بھی کافی خوش تھے کیونکہ خوش ہونا لاجمی ہے کیونکہ ہر ماں باب چاہتا ہے کہ جس سکول میں اس کا بچہ جائے اچھا بن کر نکلے تاکہ اس تیچر کو یاد کیا جائے اس سکول کو یاد کیا جائے اور ایک بڑی بات ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جو تیچر ہے کوسم سرکاری جو پہ ہے ان کے جو ہزوینڈ ہے جن کے پتی ہے وہ بھی سرکاری جو پہ ہیں سرکاری جو پہ ہونے کے باوجود بھی ان کے بچے خود اسی سکول میں پڑھتے ہیں اور سرکاری سکول میں بچے پڑھنے بہت بڑی بات ہے سرکار کے لیے سرکاری جو ملازم ہوتے ہیں وہ ایسے بہت کم ہوتے ہوں گے کہ جو سرکاری ملازم ہونے کے بعد سرکاری سکول میں ہی بچوں کو پڑھانا بہت بڑا کار ہے کیونکہ ہر کوئی نہیں چاہتا کہ خود تو سرکاری جو چاہتے ہیں لیکن بچوں کی شکشہ وہ پرائیویٹ سکول میں ہی چاہتے ہیں کیونکہ پرائیویٹ سکول میں وہ ساری سویدائی اپلبد ہوتی ہیں جو سرکاری سکول میں اپلبد نہیں ہوتی لیکن جو کوئی سو میڈم ہے ان کے دورہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بچے ہیں وہ بھی سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں میڈم اچھی ہے میڈم کو پتہ ہے کہ میں سکول میں ہوں شاید اپنے بچے کے لیے بھی اچھا سوچا ہوگا کہ سرکاری سکول میں پڑھ کر اچھا نام کمائی جا سکتا ہے اچھے کام کیا جا سکتا ہے اچھے مقام کو حاصل کیا جا سکتا ہے چلتے اس کے بچے سرکاری سکول میں پڑھ رہے تھے اور ماتا پیتا بہت سے ماتا پیتا کو بھی آج تھی کسوم میڈم اور بچوں کو پڑھاتی رہے گی تو شاید ہمارے بچے بڑے اوکر کچھ اچھا بنیں گے جس سے سکول کا نام روشن ہوگا گاؤں کا نام روشن ہوگا اور ٹیچر کا بھی دھنیواز کریں لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ آج بیچ میں ان کی میڈم کو چھوڑ کر جانا پڑ جائے گا اگر ایسا ہی رہا تو بچوں کا اندھکار میں چلا جائے گا